کہ ان کے ستم کے ساتھ بھی لپر ہسی رہی دونوں طرف کی بات بنی کی بنی رہی اور اس زندگی کو یار میں کیا زندگی کہوں جس زندگی سے دور صدا زندگی رہی آئیے دوستو اب عدبستان کے اس شہزادے کو آواز دی جائے جس کے لب اللہجے کی خوشبو سے تمام عدبی بہاریں مزید مہک جاتی ہیں جو بارہ بنگی کی سرزمین سے تشریف لائے جناب نادم صاحب سے میری پرخلوز گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام و اشار سے ہمیں نوازیں جناب نادم بارہ بنگی حضرات سب سے پہلے میں ماشتر محمد حارون صاحب مفید صاحب ڈاکٹر محمد احمد صاحب اور دیگر آج کے پروگرام کے تمام منتظمین اور یہاں پر تشریف فرما سامائین حضرات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ حضرت سرسید علیہ الرحمن کے یوم پیدائش کے موقع پر ایک اردو مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا حضرات آج ہندوستان کی اس مایانہ شخصیت کی صدارت میں مجھے چند اشار پیش کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے وہ شخصیت جناب ڈاکٹر انجم بارہ بنکوی صاحب کی ہے جو آج کے پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں اور ان سے اجازت کے ساتھ میں آپ حضرات کو اس پیغام کے ساتھ اشار حاضر کر رہا ہوں کہ ہندو نہ مسلمان ہندو نہ مسلمان با خدا سب کے لئے ہے ہندو نہ مسلمان با خدا سب کے لئے ہے چھائی ہوئی رحمت کی گھٹا سب کے لئے ہے ہندو نہ مسلمان با خدا سب کے لئے ہے چھائی ہوئی رحمت کی گھٹا سب کے لئے ہے اور جو چاہے جو چاہے چلا آئے مقدر کو سوارے اسلام کا دروازہ کھلا سب کے لئے ہے جو چاہے چلا آئے مقدر کو سوارے اسلام کا دروازہ کھلا سب کے لئے ہے اسلام کا دروازہ کھلا سب کے لئے ہے اور حضرات چار مصرے اور سماتھ فرمائیں جی عطا کیجئے عطا کیجئے نا دن بھائی بہت فصیح وہ دلکش بیان رکھتا ہے بہت فصیح وہ دلکش بیان رکھتا ہے زباہ پہ اپنی جو اردو زبان رکھتا ہے بہت فصیح بہت فصیح وہ دلکش بیان رکھتا ہے زباہ پہ اپنی جو اردو زبان رکھتا ہے اور مسافروں کے لئے رہبری کی صورت میں مسافروں کے لئے رہبری کی صورت میں ہر ایک میل کا پتھر زبان رکھتا ہے اور غزل کے چار مصروں کے ساتھ عزازت چاہوں گا جی عطا کیجئے بہت اچھے عرض کیا ہے کہ کہیں دیکھی نہیں جاتی کبھی دیکھی نہیں جاتی دکٹر محمد احمد صاحب پہنچے چاہوں گا عرض کیا ہے کہ کہیں دیکھی نہیں جاتی کبھی دیکھی نہیں جاتی کہیں دیکھی نہیں جاتی کبھی دیکھی نہیں جاتی مریضے شر سے امنو آشتی دیکھی نہیں جاتی کہیں دیکھی نہیں جاتی بہت اچھے کہیں دیکھی نہیں جاتی مریضے شر سے امنو آشتی دیکھی نہیں جاتی اور رخ زیبہ کی ان کے دید نادم کاش مل جائے کیا کہنے کیا کہنے رخ زیبہ کی ان کے دید نادم کاش مل جائے نگاہ و دل کی افاقہ کشی دیکھی نہیں جاتی بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے رخ زیبہ کی ان کے دید نادم کاش مل جائے نگاہ و دل کی افاقہ کشی دیکھی نہیں جاتی